بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آن لائن کلاسیس کلاس ٹین سبجٹ میٹیمیٹکس جرنل میٹس یونٹ سیون ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو این سیون پوائنٹ ٹری ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو میں لاسٹ کوسٹن ہیں ہمارے پاس کوسٹن نمبر ایٹ فائن دے میئر آف اننون انگلز ای بی سی ڈی ای این ایف وین ایل پیرلل ٹو ایم اگر آپ کے پاس کوئی بھی دو پیرلل لائن ہیں جس کا نام ایل اور ایم ہے اب دیکھو یہ ایل یہ پیرلل لائن ہے اور ایم جو ہے یہ پیرلل لائن ہے پیرلل لائن کونسے لائن ہوتے ہیں ایسے دو لائن جو کبھی بھی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کرتے ساتھ تو چلتے ہیں لیکن انٹرسیکٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس ایل اور ایم جو ہے وہ کوئی پیرلل لائن ہے اور ایک ان پیرلل لائن جو ہے وہ اس کو اس کا ٹرانسورسل ہے ان دو پیرلل لائن کا تو پھر اس میں جو اننون انگل ہیں جیسے کہ آپ کے پاس اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے اے ہے این ایف ہے کہتی ہے وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر کے دے دیں صحیح ہے تو یہاں سے ہمارے پاس ایک انگل 5x اور 8x پلس 11 ہمیں دیا گیا ہے ای ایف اے بی سی اور ڈی جو ہے یہ اننون انگل ہیں اسے ہم جو گیون انگل ہیں اس میں سے ہم فائنڈ آؤٹ کر کے دے دیں گے ٹھیک ہے تو آتے ہیں کسین کی طرف آپ کے پاس دو انگل آپ کو گیون ہیں تو آپ کے پاس 5x ہے ان کو ہم سب کو سم کریں گے 5x پلس 8x پلس 11 equal to 180 ایجاسن سپلیمنٹری انگل ہیں سپلیمنٹری انگل کون سے انگل ہوتے ہیں ایسے دو انگل جس کو ہم سم کرتے ہیں ہمارے پاس اس کا جو ریزرٹ آتا ہے وہ 180 آتا ہے تو ایسے انگلوں کو ہم سپلیمنٹری انگل کہتے ہیں اب ان سب کو سم کریں گے تو ہمارے پاس 180 کے ایکول آنا چاہیے کیونکہ انگل سپلیمنٹری ہیں ٹھیک ہے تو 5x اور 8x جو ہے وہ آپ کے پاس دونوں لائک ٹمز ہیں دونوں کو ہم جمع کریں گے تو 13x آ جائے گا یہاں پہ پلس 11 ایکول ٹو 180 ٹھیک ہے x کی بیلیو ہم اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں تو 11 جو ہے وہ آپ کے پاس extra ہے اور ہمیں 13x کو isolate کرنا ہے تو ہم minus کریں گے both side پہ 11 کو تو آپ کے پاس یہاں سے 169 آ جائے گا ہمیں x کی بیلیو چاہیے اس کے ساتھ جو ہے 13 ہے تو 13 multiplication میں ہے divide کریں گے both side پہ تو آپ کے پاس x کی بیلیو آ رہی ہے 13 ٹھیک ہے اب x کی بیلیو 13 آئی ہے تو ہم ادھر سے پھر باقی جو unknown ہیں element ہمارے پاس unknown angles جو ہیں اس کو ہم find out کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں angle e equal to 5x ہے اس کو دیکھیں angle e equal to 5x ان دونوں کو کیوں equal لیا ہے کیونکہ دونوں کیا ہیں vertical angle ہیں اور vertical angle ہمارے concept ہے کہ وہ دونوں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے لے رہے ہیں angle e equal to 5x equal to 5 multiply x کی بیلیو 13 دونوں کو multiply کریں تو آپ کے پاس 65 آ جائے گی تو vertical angles جو ہیں وہ آپ کے پاس جو آ رہی ہے وہ آپ کے پاس 65 آ رہی ہے دیکھیں ہم نے کیا کیا یہاں پہ e کو ہم نے 5x کے equal لیا کیوں کیونکہ یہ دونوں vertical angle ہیں اور vertical angle equal ہوتے ہیں اب x کی بیلیو ہمارے پاس تھا تو ہم نے 5 کے ساتھ اس کو multiply کیا تو ہمارے پاس 65 آئے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ e جو ہے یہ بھی 65 ہے اور یہ angle بھی 65 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں angle d اور angle e جو ہے وہ کیا ہیں alternate angle ہیں d اور e کو دیکھو اب یہ d ہیں اور یہ e ہے صحیح یہ دونوں کیا ہیں alternate angle ہیں اور کسی بھی ایک line کے اوپر نیچے ہمارے پاس angle ہیں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں alternate angle ہیں اور alternate angle آپس میں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ d angle equal to e angle equal to 65 اور reason بھی لگ دیا کہ یہ دونوں alternate angle ہیں اس لئے یہ دونوں equal ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں b and d b and d کو دیکھیں آپ کے پاس یہ b ہے اور یہ d ہے یہ دونوں پھر vertical angle ہیں اور جس طرح یہاں سے بھی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس یہ دونوں vertical ہیں اس لئے equal ہیں اسی طرح یہ ہم سے d and b جو ہے vertical ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ b equal ہوں گے تو b اور d equal to 65 تو یہ بھی vertical angles ہیں اسی طرح آپ کے پاس angle f اب angle f جو ہے وہ اس کے vertical ہے دیکھیں f اور یہ angle vertical ہیں تو 8x plus 11 صحیح آپ کے پاس جو angle 8 ہیں f جو ہے وہ 8x plus 11 ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے 8 اور x کی ویلیو آ رہی ہے 13 دونوں کو multiply کرے تو 104 104 کے ساتھ آپ 11 کو جمع کریں تو آپ کے پاس 115 تو vertical angles جو آپ کے پاس angle f ہے یہ جو ہے آپ کے پاس 115 angle ہے تو یہ angle بھی 115 ہوگا کیونکہ اس میں سے ہم نے نکالا ہے ٹھیک ہے اور angle a اور angle f جو ہے وہ corresponding angle ہیں آپ a اور f کو دیکھیں یہاں سے a اور یہاں پہ f دیکھو یہاں پہ f جس position پہ ہے یہاں پہ a اس position میں ہے تو ایسے angleوں کو ہم کیا کہتے ہیں corresponding angle کہتے ہیں وہ corresponding angle بھی آپس میں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں corresponding angle ہیں تو یہ آپس میں equal ہوں گے تو c اور a بھی آپ کے پاس vertical angle ہیں آپ c کو دیکھیں c اور a تو یہ دونوں بھی آپس میں vertical ہیں تو لہٰذا یہ دونوں بھی کیا ہوں گے آپس میں ایک قبل ہوں گے اور یہی چیزیں ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنے تھی ہم نے اے بی سی ڈی ای اور ایف کی انگلز جو ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کی ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز سیون پوائنٹ تری کی طرف لیکن اس میں آنے سے پہلے کانکرنٹ اور سیملر فگر کا پڑھ لیتے ہیں سیون پوائنٹ تری جو ہے بہت آسان ہے آپ اپنی بک سے بھی اس کو کر سکتے ہیں کاپی میں لگنے کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ کانکرنٹ اور سیملر فگر اب یہاں پہ دیکھیں فیگرز having the same shape and same size are called کانکرنٹ جس کی same size ہوتی ہے اور shape ہوتی ہے اس سے ہم کانکرنٹ کہتے ہیں we are similar figure have the same shape آپ کے پاس جو similar ہوں گے اس کے shape آپ کے پاس same ہوں گے but they may or may not have the same size لیکن size میں وہ کبھی اس کے equal بھی ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے تو ایسے shapes کو ہم کہتے ہیں similar کانکرنٹ میں آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے same size اور shape ہونے چاہیے لیکن similar figure کے لیے کیا ہونا چاہیے shape تو اس کا same ہو لیکن اس کے جو size ہے وہ کبھی same ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے may or may not تو اس سے related ہم figure پڑھ لیتے ہیں وہ بہت آسان ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے 7.3 میں دیکھیں which of the following figures are concurrent figures and which are similar جو shape آپ کو دی گئے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بتائیں اس میں جو ہے جو shape آپ کو دی گئے ہیں اس میں کون سا جو ہے وہ آپ کے پاس concurrent ہے اور کون سا جو ہے وہ آپ کے پاس similar ہے definition میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ concurrence کے لیے کیا چاہیے same size and shape چاہیے اور similar کے لیے کیا چاہیے same shape تو ہو لیکن size میں وہ equal ہو یہ ضروری نہیں ہے کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا تو جو figure آپ کو دی گئے ہیں دیکھیں دو یہاں پہ سرکل آپ کو دی گئے ہیں یہاں پہ ریکٹنگل آپ کو دیا گیا ہے یہاں پہ ٹرائنگل آپ کو دیا گیا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس ٹرائنگل ہے یہ بھی آپ کے پاس ٹرائنگل ہے یہ آپ کے پاس ریکٹنگل ہے اگین ٹرائنگل ہے اب یہ جو ایٹ آپ کو فیگر دی گئے ہیں تو ان میں سے آپ سیملر اور کونکورنٹ جو فیگر ہیں وہ آپ بتائیں گے صحیح ہے تو کونکورنٹ فیگر میں آپ ذرا دیکھیں کہتی کہ وان فور سیکنڈ اور سیبن تھرڈ اور فائیو اور ٹین اور ٹویلف جو ہے وہ آپ کے پاس فیگر جو ہیں وہ آپ کے پاس آپس میں کونکورنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں کونکورنٹ کی ڈیفینیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ سیم سائز ان شیف ہوتی ہے جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ سیم سائز ان شیف ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سیکنڈ کو آپ ذرا دیکھ لیں سیکنڈ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں آپس میں کونکورنٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ ٹرائنگل تھرڈ جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی طرح ہے تو یہ بھی آپس میں کونکورنٹ ہو سکتے ہیں یہ آسان ہے مشکل نہیں ہے اس کے بعد سیمیلر فیگر کی بات کریے تو ون فور ان سکس جو ہے وہ آپ کے پاس ہیں پھر سیکنڈ اور یہ سارے چیزیں جو آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں آپ کے بھوک میں آپ وہاں سے دیکھ لیں آپ کے پاس سیمیلر فیگر اور کونکورنٹ فیگر جو ہے وہ آسان ہے آپ فائنڈ آؤٹ خود بھی کر سکتے ہیں اگلا کوسٹن ہے which of the following فیگرز are similar and which are کونکورنٹ again آپ کو جو ہے وہ فیگر دیے گئے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ اس میں سے کونکورنٹ اور جو سیمیلر فیگر ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے یہ آسان کوسٹن ہے اس میں میں آپ کو کیا بتاؤں دیکھو آپ کو شیپ دیے گئے ہیں ریکٹینگل ٹائپ کے آپ کو دیے گئے ہیں پلاللوگرام بس صرف اس میں بتانا ہے کہ similar فیگر کون سے ہیں اور کونکورنٹ جو فیگر ہیں وہ آپ کے پاس کون سے فیگر ہیں ٹھیک ہے یہ آپ خود بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو definition کا پتہ ہے کہ کونکورنٹ ہمارے پاس ایسے شیپ ہوتے ہیں جو same size and shape کے ہوتے ہیں ان کے size اور shape جو ہے وہ دونوں same ہوتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جو similar ہوتے ہیں وہ same size کے ہوتے ہیں لیکن وہ shape تو ان کا same ہوتا ہے لیکن size ان کا same ہو یہ ضروری نہیں ہوتا کبھی ہو بھی سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتا تو یہ definition ذہن میں رکھتے ہوا آپ اس میں سے جتنے بھی آپ کو shape دیے گئے ہیں اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کونکورنٹ اور similar figure کون سے ہیں ٹھیک ہے